بسم اللہ الرحمن الرحیم خُل جَالَقُ وَزَاخَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَوْخَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ سُمَّ خَالِ اللَّهُ تَعْلَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَسَلَامُ عَلَيَّ يَوْمَا وُلِدْتُ وَيَوْمَا عَمُوتُ وَيَوْمَا عُبَسُ حَيَّ محترم سامائن میں آپ کے سامنے زیادہ دیر نہیں تھہروں گا چونکہ نماز کا بھی ٹائم ہو گیا ہے اور اللہ دیا آپ کے لئے تعم کا انتظام بھی رکھا گیا ہے جو ضروری اور اہم باتیں ہیں وہ بتا کر میں اپنی جگہ لوں گا سب سے پہلی چیز یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نو سو سال تک جو لوگ اسلام کا بگاڑ کرتے رہے اسلام میں تبدیلیاں لاتے رہے اس میں ایک تبدیل یہ تھی کہ رسول اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کو انہوں نے غلط تاریخ بتا دی اور بارہ فات نام رکھ دیا بارہ ایکچلی وہ بارہ وفات انہوں نے رکھا تھا وہ بعد میں بارہ فات ہو گیا اور جتنے غیر مہدہ بھی لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بارہ فات کا مہینہ ہے مگر یاد رکھئے رسول اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصال مبارک ہے وہ بارہ تاریخ کو نہیں ہے ربیہ الول کی بلکہ وہ دو تاریخ کو ہے اور اس کا ثبوت حضرت امام القائنات مہدی اماؤد علیہ السلام نے ہم کو اڑ سے مبارک دو تاریخ کو کر کے بتایا اور یہ اللہ کے حکم سے آپ نے کیا کیونکہ آپ کا دعویٰ ہے مجھے ہر روز اللہ کی طرف سے نئی تعلیم ملتی ہے مہدرم سامائن دوسری بات یہ کہ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لئے کہے وہ آپ کی زندگی کا آخری سال تھا تاریخ آپ کونسی بھی اٹھا کر دیکھ لیجئے نو زلحجہ کو آپ نے جو حج کیا وہ جمعہ کا دین تھا ہر شخص مانتا ہے اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے نو زلحجہ کو جمعہ کا دین تھا اور اس کے بعد جب زلحجہ کا مہینہ ختم ہوا تو پھر مہرم کا مہینہ آیا سفر کا مہینہ آیا ربی الول کا مہینہ آیا یا تین مہینے آئے اور دو تاریخ کو آپ کا وصال ہو گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اکم صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے بعد تین چاند آپ نے دیکھے اسلامی چاند تین دیکھے اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول اکم صلی اللہ علیہ وسلم جو ڈائی مہینے آپ اس دنیا میں باہیات رہے حج کرنے کے بعد تین مہینے آئے تین چاند دیکھے تو اب ناؤ زلحجہ کو اگر جمعہ کا دن جو تاریخ میں ہر شخص یہ کہتا ہے ہر مولانا مفتی چشتی خادری تاریخ کی ہر کتاب میں ناؤ زلحجہ کو جمعہ کا دن تھا اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو تین مہینے کی تاریخوں میں اسلامی کے اعتبار سے یا تو ہر چاند 35 تاریخ کے بعد چاند دیکھے گا یا 30 تاریخ پکڑ لیجئے یا ایک مہینے 35 یا 30 یا 31 اس طرح آپ تین مہینوں کو چھے تاریخے سے نکال سکتے ہیں ایک 30 30 یا 31 یا پھر 30 31 اس طرح چھے تاریخے سے آپ تین مہینوں کو الگ الگ تاریخے سے دیکھ سکتے ہیں مگر ہر چھے تاریخے سے اگر آپ دیکھیں گے تو کوئی بھی ایسا دن بارہ تاریخ کو پیر کا دن نہیں آ رہا ہے اگر پیر کا دن کوئی آ رہا ہے تو وہ تین مہینے 31 31 تاریخ لیں گے تو پیر کا دن یا تو دو تاریخ کو آتا ہے یا پھر نو تاریخ کو آتا ہے کوئی ایسا مہینہ نہیں ہے ہم ساری دنیا کے لوگوں کو یہ چیلنج کرتے ہیں کہ تم بارہ تاریخ اگر پیر کا دن بتا دو تو پھر ہم تمہاری بات کو مان لیں گے مگر پیر کا دن کہیں نہیں آتا بلکہ پیر کا دن اگر کسی مہینے میں آ رہا ہے تو وہ ونتیس ونتیس اگر آپ پکڑتے ہیں تو پیر کا دن صرف دو تاریخ کو آتا ہے یا نو تاریخ کو آتا ہے اور ہم دو اس لیے کرتے ہیں کیونکہ خلیفت اللہ مامور من اللہ مہدی امال السلام نے اللہ کے حکم سے دو تاریخ کو آپ کا اُڑ سے مبارک کیا ہے اور دوسری بات دوسری اور اہم بات یہ تاریخ تو مل گئی مگر اس کا فائدہ کیا ہے دیکھئے یہ آج آپ کو یہاں بلانے کا جو میسیج دینے کا جو ہمارا یہ سب کچھ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھائیں کہ ہر مہدہ بھی اُرز کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرے ہر بزرگ کا اُرز کرے کیونکہ مہدی امال علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اُرز کر کے یہ بتایا کہ دیکھو کس طرح فائد نموت حاصل کیا جا سکتا ہے دوسری بات یہ کہ مہدی امال علیہ السلام نے بی بی الہدادی رضی اللہ عنہ کی بحریام کی اور یہ بتایا کہ کس طرح ولاد کا فائد حاصل کیا جا سکتا ہے مہترام سامائن یہ بحریام کرنا یہ اُرز کرنا خلیفت اللہ نے اللہ کے حکم سے ہم کو بتایا ہم کو سکھایا ہم مہدوی کسی دلیل کے محتاج نہیں ہے کسی کی دلیل کے ذرات نہیں ہے خلیفت اللہ کا عمل بس ایک پتر کی لکھیر ہے ہم جو ہے مہدی امال علیہ السلام کے عمل پر ذرا بھی شک نہیں کرتے کیونکہ آپ کا دعویٰ ہے کہ میں اللہ سے پوچھ کر عمل کرتا ہوں مہترام سامائن دوسری بات آپ دیکھئے کہ سورہ مریم میں تینتیس بھی آیت جو اس فقیر نے تلاوت فرمائی اللہ کا سلام ہے حضرت عیسی علیہ السلام فرمارے کہ مجھ پر اللہ کا سلام ہے جب میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں خیامت میں پھر سے اٹھایا جاؤں گا تو معلوم یہ ہوا کہ ان کے وسال کا دن بھی ان کی سلامتی کا دن ہے ان کے مبارک دن ہے تو پھر خاتم الانبیاء بجائے تخلیق کائنات کے وسال کا دن بھی مبارک دن ہوا جب عزرت عیسی علیہ السلام کا مبارک دن ہے پیغمبروں کا پیدا ہونا ان کا مرنا ان کا اٹھایا جانا یہ مبارک اور سلامتی کا دن ہے تو یہ تو خاتم الانبیاء ہے ان کا ارس منانا ہمارے لئے بار سے برکت ہو گیا مہترم سامائن یہ میسیج ہر ایک کو پہنچائی کہ ہم میدوی دو تاریخ اور سے مبارک کرتے ہیں اور اس کو بارہ فات نہیں کہتے یہ ربی الابول کا مبارک مہینہ ہے جس میں آپ پیدا ہوئے اور دو تاریخ کو آپ کا وصال ہوا اور آخری ایک بات بتا کر عظمت مصطفیٰ بتا کر میں اپنی جگہ لوں گا مہترم سامائن محمد رسول اللہ صلی اللہ سلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو کئی ایسے واقعات ہیں آپ کا آنا بھی موجزہ ہے آپ کا بیٹھنا بھی موجزہ ہے آپ کا کھانا بھی موجزہ ہے آپ کا اشارہ کرنا بھی موجزہ ہے ہر چیز آپ کے ہر لمحہ موجزہ ہے اور اللہ آپ کی حظمت کس طرح کرتا ہے دیکھئے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ سلام کے سام میں کھڑے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ سلام نے جبرائیل علیہ سلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل تم آسمان اور کہ تم یہ سوچے ہو کہ میں پہنچ سکتا ہوں یا نہیں کبھی تم بہت تیز آئے ہو تو حضرت جبرائیل علیہ سلام کہتے ہیں کہ میں چار مرتبہ بہت تیز زمین پر آیا میں پریشانی کے عالم میں خبراتے میں کہ میں اتنی جلدی پہنچ سکتا ہوں یا نہیں جب اللہ کا حکم ہوا تو چار مرتبہ میں بہت تیز آیا تو رسول علیہ صلی اللہ پوچھا وہ چار کون سے مرتبہ ہے تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ جس وقت یوسف علیہ سلام کو ان کے بھائیوں نے بولی میں پھیکا تو اللہ کا حکم ہوا کہ جبرائیل یوسف اس بولی کے تل تک اپنی پوری طاقت سے ان کو زمین پر پہنچنے سے پہلے جا کر ان کو اپنے پر بچھا دالا اور فرماتے ہیں دوسری مرتبہ اس وقت میں تیزی سے آیا جب ابراہیم علیہ سلام کو آگ میں پھیکا جا رہا تھا اور میں بے انتہا تیزی سے آیا تاکہ اس آگ کو اس آگ تک ابراہیم علیہ سلام پہنچنے سے پہلے میں وہاں پر پہنچ جاؤں اور فرماتے ہیں کہ تیسری مرتبہ اس وقت میں تیزی سے آیا کہ جس وقت اللہ کا حکم ہوا کہ ہمارے ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کے گلے پر چھری چل رہی ہے چھری رکھ چکے ہیں ایسے میں حکم ہوا کہ جبرائیل تم وہ چھری چلنے سے پہلے پہنچ جاؤ تو میں اس وقت بھی بہت تیزی سے آیا اور اس کے بعد فرماتے ہیں چوتھی مرتبہ اس وقت تیزی سے آیا چوتھی مرتبہ سب سے زیادہ تیز آیا وہ وقت وہ تھا جب جنگ احد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے اور آپ کے چہرے مبارک سے خون نکلا تو اللہ نے حکم دیا کہ جبرائیل میرے حبیب کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے پہنچ جاؤ اور اس خون کے خطرے کو اٹھالو اگر وہ خون کا خطرہ زمین پہ گر جائے گا تو پھر کبھی زمین اسی باست ایک اور اُر سے مبارک آئے حضرت بندہ کی میاں سید عجمل رحمت اللہ علیہ کا جو مہدی مہدی مہد نے فرمایا کہ میاں سید عجمل کو جہاں دفن کیا گیا ہے وہاں چھس سو حفاظ جن پر عذاب ہو رہا تھا وہ حافظ خوران ہو کر اتنے نافرمانیاں اللہ سے دعا کرتے وہ فقیر اپنی جگہ لے گا کہ یا اللہ رسول اللہ علیہ سلام کے صدقے و تفیل میں اور میاں سید عجمل رضی اللہ تعالیٰ کے صدقے و تفیل میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ سے دعا ہے کہ رسول اللہ سلام اور خاتم میں اور جو جو یہاں پر آئے جو جو ہمارے ساتھ دیتے ہیں ان کے ایک لمحے بدلے ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے اور اپنا خاص دیدار عطا فرما آمین سمع آمین و آخر دوانان الحمدللہ رب العالم موسیقی